اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین پچھلے ڈیڑھ سال میں عمران خان صاحب کو سب سے بڑی کامیابی ملی ہے بلاخر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آمیر فاروق صاحب عمران خان صاحب کے کیسے سے الگ ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے ان کے وکلا کی طرف سے بار بار ادم اعتماد کیا گیا آمیر فاروق صاحب کی اوپر اوپن کورٹ میں کیا گیا لیکن آمیر فاروق صاحب ہمیشہ اعتراض مسترد کرتے رہے لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ ڈیولپنٹ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ آپ کو بتاتے ہیں ایک اور حکم پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں جو آیا اس کے اوپر عمل درامد ہوا ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے طریقہ انصاف کا جو دفتر تھا جس کو سیل کر دیا گیا تھا بغیر کسی وجہ کے عدالت کے حکم کے اوپر اس دفتر کو بھی کھول دیا ہے وہاں پہ رون کے محال ہو چکی ہے لیکن ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے بہت خوفناک واقعہ ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پوری دنیا تک جا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب بار بار عامر فاروق صاحب کی اوپر ادم اعتماد کرتے تھے کہ آپ مہربانی کریں آپ میرے کیسز کو نہ سنیں جو کہ ان کا وکیل اڈیالہ جیل میں ملنے جاتا تھا وہ اس کے آگے یہ بات کرتے تھے لیکن تنگ آ کر ایک دن عمران خان صاحب نے عامر فاروق صاحب کے اوپر ایک ریفرنس بھی دائر کر دیا اور اسی روز عمران خند صاحب کے وکلا آمر فاروق صاحب کی عدالت میں آ کر پہنچتے ہیں اور وہ اوپن کوٹ میں آمر فاروق صاحب کی اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں عمران خند صاحب کے وکلا کہتے ہیں کہ سر آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے آپ کے خلاف ایک ریفرنس ہم نے دائر کر دیا ہے تو آپ اپنے آپ کو ہمارے کیسز سے الگ کر دیں آمر فاروق صاحب اس اعتراض کو وہیں پہ مسترد کرتے ہیں لیکن اس کیس کی بھی شنوائی شروع ہوتی ہے لیکن آج حیران کن طور پر عمران خند صاحب کی توشہ غانہ میں اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو گرفتاری ہے اس کیس کے اوپر اس کے خلاف آج آمر فاروق صاحب نے جس بینچ میں بیٹنا تھا آج وہ بینچ اس سے انہوں نے خود کو الگ کر لیا ہے اور اب ایک نیا تکڑا بینچ جسٹس میانگل حسن اورنگزیب صاحب ہیں اور جسٹس عرباب محمد طاہر صاحب جو ہے اس کیس کو سنیں گے یہ بہت بڑا بریک تھو ہے ایک طرح سے عمران خند صاحب کے حوالے سے اور کل یہ کیس سنا جائے گا چونکہ عمران خند صاحب اور سمن رفت امجاز صاحبہ کی اوپر اس سے پہلے اس بینچ نے سمات کی تھی اور جب اعتراض کیا گیا تھا آمر فاروق صاحب کی اوپر اوپن کورٹ کے اندر بھری عدالت کے اندر تو اس وقت آمر فاروق صاحب نے اس اعتراض کو مسترد کر دیا تھا اور آج یہ ہوا ہے کہ آج سمن رفت صاحبہ جو ہے وہ ایویلیبل نہیں تھی تو عمر فاروق صاحب تو ایویلیبل ہے سمن رفت صاحبہ ایویلیبل نہیں تھی تو سو عمر فاروق صاحب نے پورا بینچ ہی تبدیل کر دیا بجائے اس کے کہ وہ سمن رفت صاحبہ کی جگہ اپنے ساتھ کسی اور جج کو بٹھاتے تو انہوں نے اب بلکل ایک نیا بینچ بنا دیا جس میں نہ عمر فاروق صاحب ہوں گے سمن رفت صاحبہ تو آلیڈی چھوٹیوں کے اوپر ہیں مطاہر صاحب اور جسس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب اس کو بہت بڑی خبر سمجھا جا رہا ہے اسلامباد کے اندر چونکہ عمران خان صاحب کی جان چھوٹ رہی ہے عمر فاروق صاحب سے اور عمر فاروق صاحب کے اوپر عمران خان صاحب کو اب بلکل اعتبار نہیں ہے دوسری طرف ایک بڑی اپسٹ کرنے والی خبر ہے خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ ایک صافی جاتے ہیں چارلس گلاس وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا ویزا کنسل کر دیا جاتا ہے اب آپ یہ سوچیں پاکستان کے اندر اگر صافی وہاں پہ جاتے ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو یہ اتنی بڑی خبر نہیں بنتی نہ ان پہ کوئی سوال کرتا ہے نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے یہ بچارے اپنے ٹی وی چینل کو ٹکر بھیجتے ہیں میں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تو وہ چلتا بھی نہیں ہے لیکن جب آپ ایک انٹرنیشنل صافی کو اندر نہیں جانے دیں گے یہ تو ظاہر ہے بہت بڑا اپسٹ آئے گا بہت بڑا بھنچال ہوگا اور چارلس گلاس کے کچھ قریبی ذرائع جو ہے وہی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو انٹرنیشنل صافی تھے ان کو دسٹر کیا جاتا رہا اور زبیر علی خان صاحب بڑے زبردست ریپورٹر ہیں وی لاغ بھی کرتے ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کیا اچھا انہوں نے کیا لکھا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ چارلس گلاس کے کچھ قریبی لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کی اور انہوں نے تصدیق کیا کہ غیر ملکی صافیوں کو پاکستان میں مختلف طریقوں سے حراسنگ کیا جا رہا ہے اور جہاں جہاں ملاقات کے لیے جاتے ہیں وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے اور بالاخر ان کا ویزا ہی منسوخ کر دیا گیا ہے جس کے بعد آج چارلس گلاس پاکستان چھوڑ رہے ہیں یہ بہت خوفناک بہت افسوسناک خبر ہے یہ بہت انفورچنیٹ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایک طرف آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ جمہوریت میں آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اوپن ٹرائل ہو رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ صافی بھی جاتے ہیں عوام بھی جاتی ہے تو ایک انٹرنیشنل صافی اگر صافی تو اس کی کوئی سہرد کوئی بانڈری نہیں ہوتی اگر آپ کے صافی جا کر اغوانستان کو ریپورٹ کر سکتے ہیں دنیا کے بڑے کسی اور مسئلے کو ریپورٹ کر سکتے ہیں یو ان کے اندر جا سکتے ہیں تو وہاں کے صافی کیوں نہیں ہے ڈیالا جیل میں جا سکتے ہیں عمران خان کو ملنے کے لیے اور اب ان کا ویزا کینسل کر دیا جو بڑی شرمندگی کی بات ہے دوسری جو بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے ناظرین کہ آج پاکستان ٹیریک انصاف کا دفتر ہے اس جی ایٹ میں اس کو سیل کیا گیا تھا بلا وجہ اور میں نے ٹویٹر کے اوپر خبر دی تھی کہ وہ کسی وقت بھی سیل کر دیا جائے گا چونکہ پیسے تھوڑ یہ تھی کہ اس دفتر کو سیل کرنا ہے اس سے بننوں کو اٹھانا ہے اور ان بننوں کے اوپر بارود بھی ڈالنا ہے ان بننوں کے اوپر ایک لڑکی کے اوپر گیانہ لاکھ ٹویٹر کے ایکاؤنٹس بھی ڈالنے تو وہ سب کچھ تو کر لیا لیکن سمن رفت امتیار صاحبہ نے کہا کہ یہ آپ نے اگلے دو روز کے اندر ہر صورت کھولنا ہے آپ نہیں کھولیں گے تو آپ تو انہیں ادالی کے لیے تیار ہو جائیں تو آج ان کی دوڑیں لگ گئی تھی بلاخر آج انہوں نے تحریک انصاف کا جو سنٹرل سیکیٹریٹ ہے اس کو ڈیزیل کر دیا ہے اور یہ اسلامباد ہائی کورٹ کا کمال ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کا کمال ہے ان کی بدولت یہ ہوا ہے اور اس میں بڑی رونکیں وہاں پر بھال ہونا شروع ہوئی ہیں اور یقین مالیں جب وہ دفتر کھلتا تو وہاں پہ بڑے لوگ آتے ہیں وہاں پہ صافی آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں بیٹھ رہے ہوتے ہیں گبشپ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پریس کانفنس ہو رہی ہوتی ہے اور باقی ساری سیاسی جماعتیں اپنے دفاتر کے اندر کام کرتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہاں جاتا کوئی نہیں ہے اور تحریک انصاف کا دفتر واحد دفتر کسی سیاسی جماعت کا جہاں پہ آپ کو چوبیس گھنٹیں لوگ ملیں گے جہاں پہ آپ کو کام ہوتا وہاں نظر آئے گا جہاں پہ مختلف ٹیمیں بیٹھی وی کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس کو اب ڈی سیل کر دیا یہ بڑی اچھی خبر ہے اب ذرا بات کرتے ہیں ناظرین ایک اور جو بڑی وکٹ گری ہے وہ وکٹ گری ہے جی اسلام آباد کے اندر اور یہ اس کو بھی غیر معمولی خبر سمجھا جا رہا ہے یہ چیئرمن ایف بی آرے امجد زبیر ٹوانہ صاحب انہوں نے ابھی پرموٹ ہونا تھا اور یہ چیئرمن شپ سے انہوں نے قبل از ریٹائرمنٹ استیفہ دے دیا اور امجد پرویز ٹوانہ کو نے آپ کسی بھی اسلام آباد کے اندر صحافی کو پوچھیں گے تو ہر بندہ آپ کو یہ بتائے گا کہ وہ اسحاق دار کے فرنٹ من سمجھے جاتے ہیں یہ کیا ہوا کہ چیئرمن ایف بی آر ان آلات میں اپنا عوضہ چھوڑ کے چلا گیا کیا اس سے عوضہ لیا گیا کیا اس سے عوضہ استیفہ طلب کیا گیا یا وہ خود چلا گیا اب یہ دو چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں ایک جو ٹوانہ صاحب تھے ٹوانہ اسحاق دار کے بڑے قریبی ہیں اسحاق دار کے والے سے بھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ اسحاق دار صاحب اپنے عوضے پر مطمئن نہیں ہے ایسے نقبال صاحب اپنے عوضے پر مطمئن نہیں ہے یہ سب لوگ چھوڑنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں اور اب انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے تم لوگ تو رو بے شک نہ چھوڑو تمہاری ٹیم فارغ کر رہے ہیں محسن نکوی اپنی ٹیم لے کے آیا شباش صریف اپنی ٹیم لے کر نہیں آ سکا مریم نواز پنجاب میں اپنی ٹیم نہیں بنا سکی ابھی تک اور یہاں پہ جو انہوں نے ایک شارٹ کٹ کھیلا تھا ایک بڑی چلاکی کی تھی عساق ڈار صاحب کو انہوں نے ڈپٹی پرائیم نیسٹر بنا دیا تھا تو ڈپٹی پرائیم نیسٹر صاحب تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن ان کے جو فرنٹ میں نے ٹیمالہ صاحب ان کو یہ کہی دیا بھائی کی تو مصطیفہ دو کوئی پروموشن نہیں ہے چپ کر کے گھر جاؤ ایسے حالات میں جب آپ کیوں پر آئی ایم ایف کا دباؤ ہے ایسے حالات میں جب آپ آپ کو اصلاحات کرنی ہے آپ کو بڑے کام کرنے آپ کو ٹیکس اکٹھا کرنے آپ کو اس ٹیکس نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کرنے ان حالات میں ایف بی آر کے اندر یہ بہت بڑا استیفہ جو ہے یہ کوئی غیر معمولی خبر نہیں ہے اس کے اندر بھی بہت بڑا ایک راز چھپا ہوئے اس سے یہ لگتا ہے کہ ممکن ہے تنگ آ جائیں عساق ڈار صاحب ہو کہیں اگر میں اپنی ٹیم نہیں بنا سکتا اگر ٹیوانہ نہیں رہا تو میرے اس نوکری میں یہاں پہ مجھے رہنے کا کیا فائدہ تو میں بھی یہاں استیفہ دینے کے لیے تیار ہوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ خارج از امکان نہیں ہے چونکہ یہ ابھی تک ان میں سے کوئی ایک بھی وزیر سوائے محسن نکوی صاحب کے اپنی ٹیم نہیں بنا سکا عساق ڈار صاحب کا استیفہ آ گیا اس کے بندے کا اور ایسن اقبال صاحب ابھی کل اس کیسی ٹاک شوک کے اندر بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بھئی اب جو کچھ اختیارات جو ہیں وہ آج اس چیئرمن کے پاس ہیں اور کچھ میرے پاس ہیں اور وہاں پہ ایک لگی ہوئی ہے اختیارات کی کشمکش اور وہ ایک جنگ وہاں پہ بھی چھڑی ہوئی ہے تو آلات کسی جگہ بھی اچھے نہیں ہیں خبریں کسی جگہ بھی اچھی نہیں ہیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا خدا حافظ